ویلکم ایک جوی الیکشن ماننگز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہماری ملاقات ہوئی نگران وزیراعظم جناب کاکر صاحب سے انواراللہ کاکر صاحب سے کیا گفتگو ہوئی آئیو آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم سر جیو علیکم اسلام پہلے تو یہ کہ جب آپ پرائم منسٹر نہیں تھے تو اس وقت بھی جوار ویری ایکسیسیبل تو پیپل میڈیا کے لیے بھی لوگوں کے لیے دوستوں کے لیے اور پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی آپ اتنے ہی ایکسیسیبل رہے ہیں یہ کیا راز ہے نہیں میرے خیال میں فرق تو خیر پڑا ہوگا ایسا بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی اویلیبیلیٹی ہوئی ہو لیکن یہ شاید حقیقت کے قریب ہو کہ میں نے کوئی بہت زیادہ چیکس اور آپسٹیکلز کھڑی نہیں کہ اگر لوگوں نے ایکسیس کرنا چاہا تو میری کافی لوگوں سے ڈائریک کمیونکیشن تھی از فار از ٹیم اس کنسرن وہ یقینا یہ تو ضرور چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی پروٹوکالز ہیں بلو بک کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن از اپنی پولیٹیکل انٹیٹی آپ کو انفرمیشن پر ایکسس ہونی چاہیے بری اچھی کرٹیکل نون کرٹیکل اس پر میرے خیال میں اٹھ ویریز فرم انڈویجول تو انڈویجول کہ آپ خود اس کو کتنا اس کو پروسس کرتے ہیں اس انفرمیشن کو اس کو ریسوانڈ کیسے کرنا چاہتے ہیں یا ریاکٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں اگر خود ہی آپ ایک اپنا ایکو چیمبر بنا لیں اور ایک مخصوص قسم کی انفرمیشن کو ہی اپنے تکانے دیں تو اس کا نقصان دفتر کو بھی ہوتا ہے انسٹیٹیوشن کو بھی ہوتا ہے اور شاید ذات کو بھی ہوتا ہے اچھا آپ نے تو چلے اپنا کمیونکیشن چینل زوپل رکھے لوگوں میں تبدیلی آپ نے دیکھی کہ آپ پرائم منسٹر بن گئے ہیں تو لوگوں کا ایک آپ کی طرف روئیہ برتا ہو یہ سب بدل گیا ہو کہ بھائی آپ تو یہ پی ایم بن گئے ہیں لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہو زیادہ یا جھجکتے ہوں آنے سے اچھا یہ میں اس کو نیسل سمجھتا ہوں آپ جب اس آفس میں آتے ہیں تو ایک مخصوص انداز میں لوگ قربت چاہتے ہیں جب آپ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے دھون ہونا چاہتے ہیں یہ چیزیں کافی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بدقسمتی سے جس قسم کا سیاسی نظام بن چکا ہے اس کا حصہ ہے تو میرے لئے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کاموں کی ریکویسٹیں آنا شروع ہو گئی ہوگی ہوتی ہیں پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ سچ جو دیکھے ہو سیکھے ہو اور اب آپ نے سمجھ دیا ہوں کہ یہ تو ہمارے فنڈمنٹل سچ ہیں چار دیکھیں فنڈمنٹل سچ جو ہمارے ہیں وہ ایکنامکس 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 ہمارے ہاں بہت زیادہ فوکس پولٹیکس پولٹیکل ریٹریکس ایٹ ٹائمز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو پولٹیکل انسٹیٹوشن کی گروت ہے یعنی جو سٹلمنٹ ہے جو وہ ڈیموکرسی کے حوالے سے ہے ایدر وائز ہے وہ کسی سپیس میں ہو رہے ہیں جو ریل ٹائم مینجمنٹ ہے کسی بھی سسٹم کی اس سے اگر آپ ایکنامکس کو ڈیورس کر دیں گے تو کوئی بھی سٹرکچر کولیپس کر جائے گا اور جو ایکنامکس کا چیلنج ہے میرے خیال میں ہم ابھی تک اس کا ادراک شاید صحیح نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے ہاں جب بھی میں لوگوں سے سوچتا ہوں تو وہ سپینڈنگ کے مطالق جو ہے نا بڑے خوشنما نعرے سامنے آتے ہیں کوئی کہتے ہیں میں اتنے لوگوں کو یہ پنچا دوں گا تنخواہیں اتنی پہنچا دوں گا گھر اتنے بنوا دوں گا نوکریاں اتنے دلوا دوں گا یہ ساری کی ساری سپینڈنگ سپری ہیں جو ریونیو جنریشن ہے اس کے مطالق کوئی ایک پلان سامنے نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کرنے کے لئے پیسہ کہاں سے لاؤں گا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اب بغیر پیسے کے آپ کے جتنے بھی اچھی نیت ہو آپ چاہتے ہیں کہ چوبیس کروڑ لوگوں کو مفت خوراک ملے سستی بجلی ملے ہر ایک کے پاس اپنا چھت ہو سیکیورٹی کی اتنی آئیڈیل انوائرمنٹ ہو کہ ہم پوری کی پوری ٹیرٹری کو پروٹیکٹ کر سکیں انٹرنل چیلنج سے ایکسٹرنل چیلنج سے اس تمام کام کے لئے پیسہ چاہیے ہیں وہ کہاں سے آئے گا اس کے لئے کوئی پلان کسی کے پاس مجھے خاص نظر نہیں آرہا بہت سارے سیکٹرز ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں جو ہی آپ ان پہ ہارڈ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ایک پولٹیکل ریلنگ ان کے پیچھے ہو جاتی ہے وہ سپورٹ بیس ہوتے ہیں اور پھر حکومتیں ان کے سامنے سرنڈر کر دیتی ہیں اس طرح مزید نہیں چل سکتا آپ کا ٹیکس ٹو جیڈی پی ریشو جو ہے وہ آرانگ نائن پسنٹ ہے چاہتے آپ سکینڈینیوین ڈیموکریسی ہیں جہاں پہ نائنٹی ون پرسنٹ ہے ٹیکس ٹو جیڈی پی ریشو اور کیسے ہوگا نائن اور نائنٹی ون کا جو کمپیرزن ہے یہ سمپل میتھمیٹکس ہم سب کو سمجھاتی ہے ہم زیادہ کانٹریبیوٹ کریں گے ٹورز تیکس نیٹورک اکاؤنٹی بیلیٹی بھی حکومت ہوگی زیادہ ہوگی سوال کرنے کا حق بھی بڑھ جائے گا انہانس ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا میں جب ٹیکس پیئر ہوں گا تو میں بڑے فورسفل ویسیفوریس انداز میں جو ہے نا پوچھ سکوں گا کہ جنب آپ کو میرا پیسہ کیا ہے کہاں لگا رہا ہے آپ سے پوچھ پاؤں گا لیکن جب میں نون کنٹریبیوٹر ہوں گا تو میں کس قسم کے سوال کر سکتا ہق کہاں سے ہے سوال کرنے کا چار مہینے میں بڑے دورے بھی آپ نے کیے کتنے ملک ہو گئے جب میں لکی لی میرے خیال میں جب ہمارا سٹینڈ سٹارٹ ہوا تو انہان نیشن کی جنرل اسیمبلی آ گئی تو یو ان جنرل اسیمبلی ایک ایسا فورم ہے جس کو آپ کتن اگنور نہیں کرسکتے آپ کو اس کو کیٹر فار کرنا پڑتا ہے اس کو اڈرس کرنا پڑتا ہے وہ ہم نے کیا امریکہ ہو گیا اس میں تھوڑی سی انٹرناشنل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن تھا حالانکہ میں صرف ایک ہی شہر میں وہ سارا انٹریکشن ہو رہا تھا اس کے بعد آپ کو ری فیولنگ کے لیے یورپ میں کہیں پہ رکھنا پڑتا ہے تو وی لینڈی اٹی یو کے وہاں پہ ہم نے انٹریکشن رکھا دو دن کا وہ ہوا اور اس کے بعد وہ آپسی ہو گئی پھر بی آرائے کا جو فورم تھا چائنا میں it was one of the most important event for the Chinese in last one decade تو پاکستان has to be represented اور وہاں پہ مختلف ممالک کے جو لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ انٹریکشن کا موقع بھی لگ پھر ای سی او ہیڈ اف گورمنٹ سے جلاس تھا تاشکند میں وہ اٹنڈ کرنا تھا اس کے بعد بائی لیٹرل اگریمنٹس تھی with یو اے ای کوئیت وہ ہم نے کرنی تھی کوپ ٹوئیٹی ایٹ آ گیا کوپ ٹوئیٹی ایٹ میں پوری دنیا کی لیڈرشپ ہے ہوتی کلامیٹ چینج کے حوالے سے ظاہر ہے بڑا سنجیدہ ڈسکورس وہاں ہونا تھا وہاں پہ مختلف ممالک جو ہیں ان کے سربرہان مملکت سے ملنے کا اتفاق ہوا وہ شاید لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جہاں میں نے کوئی پچاس ساتھ ممالک کی بس یہ ہی ہے بس یہ ہی ہے لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ریکارڈ ہو جائے گا اگر چیک کریں کہ کیوئی کیر ٹیکر پرائم منسٹر اتنے دورے دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سے عرض کرو کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کا جو ہے وہ ڈے ٹوڈے گورننس کے حوالے سے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا تو اس میں جو فون پولیسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا بیرون دنیا کے ساتھ جو تعلقات کسی بھی گورنمنٹ کے ہوتے ہیں تو وہ تو آپ نے ہی انٹریکٹ کرنا ہوگا اس کے لئے کوئی علیہ دا انٹیٹی تو نہیں کریئٹ کی جا سکتی ہے کہ یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ میں میں ہوں لیکن جو باہر کی دنیا کے ساتھ انٹریکشن ہوگا یہ ایک مخصوص طبقہ آپ نے بنا دیا یہ ان چار